یہ ایسے میگا سٹار ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے اور ہم انہیں فالو کرتے کرتے ہیں اسی لائن میں آج یہاں پنگ کے انٹریو کے لئے آئے ہیں سواغت ہے سیر آکھا اور اگلا پرشن پوچھے میرا پہلا پرشن سر آپ سے ہے کہ جب بھی ہم پنک ورڈ use کرتے ہیں تو it's generally اور تو کے ساتھ اسو سیٹ ہوتا ہے like it's very girlish very feminist تو جب آپ کے پاس یہ ٹائٹل آیا تھا what was your first thought میرے پاس یہ ٹائٹل آیا ہی نہیں ٹائٹل انہوں نے بنایا ان سے پوچھی پہلا تھا ہمارا یہ ہی تھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ its a first thought یہ ہی آتا ہے girly color اور پچھلے ایک انٹیو میں سر نے پوچھا تھا کہ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ پنک گرل کا کلر ہے پنک گرل ہے اور اس کا بلاک نہیں ہے اس کا بلو نہیں ہے یہی کچھ سوال ہے جس وجہ سے یہ نام ہے ایک تو پنک بہت کومن نام لگا کچی نام لگا مجھے بہتی یونگ نام لگا اور پنک مارے جو لوگوں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ دو ہاتھ بھی ہیں جو اس کو پکڑا ہو ہے پنک کو ایک سوچ ہے شاید وہ سوچ آپ فلم دیکھنے کے بعد آپ کی جو پنک کلر کو لے جو آپ سوچتے ہیں وہ بدل جائے سو وہ فلم دیکھنے کے بعد ہی ہوگا آسر آپ سے پوچھے تو پنک کے لیے آپ کے لیے کوئی ایک پرسیپشن تھا جو اب چینج ہو چکا ہے نہیں کبھی بھی نہیں میری جو وچار دھارہ تھی وہ ہمیشہ تھی مجھے ایک یہ ایک منچ مل گیا ہے پنک میں ان کو ویفت کرنے کا اور میں کئی بارے سے کہہ چکا ہوں یہاں دوبارہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہی واقعی میں نے پنک میں کہے ہیں بولے ہیں سکرپٹ کے انصار وہ یدی میں یہ میرے پاس یہ منچ نہ ہوتا تو بھی میں یہی بولتا اوکے سر اور یہ فلم دیکھنے کے بعد لوگوں کا نظریہ کتنا بدلے گا آپ کے حساب سے آفٹر دس فلم آفٹر وچنگ دس فلم یہ کس طرح کا پرشن ہے میڈا ہم تو یہی چاہیں گے کہ ایک سو پچیس کروڑ جنتا جو ہے وہ جا کر دیکھیں اسے جو پنک کو لے کر جو پٹیکلر ایک مائنسیٹ ہوتا ہے تو آفٹر دیٹ وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کے حساب سے یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا جو مائنسیٹ لے کر کے آتے ہیں اور بدلاؤ آیا کی نہیں آیا یہ تو جب لوگ دیکھیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا ہم تو جائیں گے کہ بحث ہو لوگ اس کے اوپر بحث کریں وارتالاب کریں ڈیبیٹ کریں تب ہی پتہ چلے گا کنوں نے بدلا کنوں نے نہیں بدلا کیا ان کی بچار دھارا ہے کیا وہ سوچ رہے ہیں ہم نے یہ سوچ کے نہیں بنایا فلم کی ہم لوگ بدل دیں گے کسی کو ہم نے ایک کہانی بولا ہے اور اس کہانی کے through madhyam سے شاید کچھ چیزیں ہم نے اچھالی ہیں اس کو شاید اگر کوئی ڈیبیٹ کرے گا تو اچھا رہے گا کافی کچھ ایسے scenes ہیں جنہوں نے ہمیں بہت ہلا کے رکھ دیا جیسے ایک مسٹر بچان کا ڈائلوگ ہے you're a woman of questionable character so sir اگر میں آپ سے پوچھوں تو what was one of the most difficult کونسا difficult scene تھا آپ کے لئے کرنے کے لئے پورے فلم میں نیا ہے لہے میں ایک وکیل کس طرح کی بھاشا استعمال کرتا ہے اپنے پکش میں یا وہ کیس جیتنے کے لئے یہ ساری باتیں آپ کو فلم جواب دیکھیں گی تو پتا چلے گا اس طرح کی بھاشا اس طرح کی شبد اس نے کیوں استعمال کیے یہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جائے گا کئی بار قانون کے حساب سے جب کوئی وکیل لڑتا ہے کسی بھی نیاہ علیہ میں تو وہ ہر ایک چیز وہ ایسا کرتا ہے جس سے کہ وہ اپنے پکش کو وجہی بنائے اور اگر اس کو کسی طرح کی بھاشا استعمال کرنے کی عابش رکھتا ہے اور یدی the honorable judge ان کو انومتی دیتے ہیں تو وہ اس کا استعمال کرتا ہے جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے فلم میں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو کی ہم کو کہیں سے ان کے ریسرچ کی وجہ سے نہ ملا ہو انہوں نے بہت سارے lawyers ڈھوکیلوں ماننے judges courts سے جاہے وہ ڈلی میں ہوں کلکتے میں ہوں بنگلور میں ہوں سارا کچھ اقتر کر کے اس کا جو سار ہے اس میں سے نکال کئی چیزیں نکالی ہیں بہت سے ایسے انہوں نے پتا کہا پتا کیا کہ بہت سے real life ایسے incidents ہیں جہاں سے اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ ہوا ہے تو اس کا انہوں نے پتا کیا ہمارے اس فلمیں اور جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح طریقے سے اس کا اپیوگ کیا گیا سارا تابسی کی بات کرے تو کافی ان کا کیاریکٹر سٹرونگ لگ رہا ہے سوہاں اس کیا ہے سوہاں اس کیا ہے اور اس کیا ہے جسٹ نوٹ تابسی تینوں جو لڑکیاں ہیں تابسی، کرتی یہ ہمارے مین پرٹاگونیسٹ ہیں ہمارے فلم کے کہانی پورے ان تینوں لڑکیوں کے اوپر ہے تینوں لڑکیوں کے اراؤنڈ ہی ہے آئی ٹھنک فینومنیل پرفارمنس ہوا ہے تابسی دلی سے ہے ایکچولی دلی میں رہتے ہیں شکتی نگر ایک جگہ ہے وہاں سے ہے آندریہ نورتی شیلونگ سے ہیں اور مومبائی میں آکر رہتے ہیں کیرتی بھی نورت آف انڈیا سے ہیں سو انہوں نے لائف میں ایسے مومنٹس جو فلم ہے خود انہوں نے فیس کیا ہے انہوں نے خود بولا ہے ان سے بھی میں نے بہت سارا ریسرچ ان سے بھی بہت سارا سوال کیا ہے جو میں نے سکرپٹ میں ڈالا ہے جو بکوز میں تو ہوں نہیں ایک ایک لڑکی کیا فیس کرتی ہے وہ ایک لڑکی ہی جانتی ہے بہت ہی فینومنل پرفارمنس مجھے تو بہت مزا آیا ہے میں تنک آپ کو بھی مزا آئے گا ان تینوں کا پرفارمنس دیکھ کر سر ہاں کیسا رہا آپ کا تالمیل اس فلم کے بعد میں آپ کو بہت ہی وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کیول یہ لڑکیاں اور جو چار لڑکے ہیں وہ ہی دکھائی دیں گے اور کوئی نہیں دکھائی دینے والا میں ایک شما چاہوں گا اور بہت سے بھی کلاکار ہیں ان کی میں عزت کرتا ہوں اور ان کی اپنی ایک مانتہ ہے ان کا اپنا ایک ستھان ہے لیکن میں بڑے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں لڑکیوں نے اور جتنے بھی لڑکے ہیں عدبھت کام کیا ہے اور یہی پربل ہیں اس فلم میں سر جاتے جاتے میں ایک آخری سوال پوچھوں گی ایسا ٹوٹر پہ آپ کے بہت سارے فالوورز ہیں تو آپ ایسے کچھ ایک مجھ سے شیئر کریں گے مجھے فالو کیجئے مجھے فالو کیجئے شکریہ 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 شکریہ